نمسکار پیارے ساتھیوں ساتھیوں سے روکش کروں گا کہ وہ سبھی پہلے وٹنگ کر کے آئے جن کی وٹنگ ہے اور اس کے بعد اپنی تیاری اسی طریقے سے لگے رہے جیسا کہ وہ اب تک ترتے آئے ہیں اپنی تیاری کو اور اسی تیاری کو بہتر طریقے سے کروانے کے لیے اور آپ کو ایک بہتر ڈیٹا دینے کے لیے میں آپ کا سواغت کرتا ہوں جو بہتر آپ کا اسپیسلی جو بنایا گیا ہے اس کے لیے سسسی جی بی کے لیے اور سسسی جی بی کا جو ایک جام 2023 اور آنے والا ایک جام 2024 کا ہے سسسی کلینڈر اس میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جو ہم یہاں کرا رہے ہیں آپ کو ڈی وائی جے اور اس میں آج ہم باپ کریں گے ایک ایمپوڈنٹ ٹاپک جہاں سے ہمیسا کوشن پوچھا جاتا ہے اور ہنڈی پرسنٹ کوشن بنتا ہے جس چپٹر کا نام ہے کیا بلیڈ ریلیشن اور ہنڈی میں اس کو بولتے ہیں رکھ سممند جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہنڈی انگلیس میں دونوں میں چیزیں لکھوئی ہیں تو یہ ویڈیو جو ہیں جتنا بھی میں نے اب تک کرایا ہے اور جتنا میں آگے کرا ہوں گے یا آج کی جو ویڈیو ہے وہ سبھی آپ کی وائی لڈگل ہونے والی مطلب دونوں باساؤں میں آپ کو پتایا جائے گا اب بلیڈ ریلیشن کی یہ ہے ویڈیو کلاس پرسٹ اور اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں یہاں وہ ہم پانچ ٹاپک کو کبر کر چکے ہیں جیسے کہ پہلا ٹاپک ہم نے کبر کیا تھا جائس کو جس کو ہندی بولا جاتا ہے پاسا دوسرا ٹاپک جو ہم نے دیکھا تھا یہاں دیکھا تھا ہم نے کلاوک جس کو ہندی بولا جاتا ہے آکرتیوں کی گھرنا اور اس کے بعد اگلا ٹاپک ہم نے دیکھا تھا یہاں لوجیکل وین ڈائیگرام جس کو ہندی بولا جاتا ہے تارکیک وین آریک اور ان ٹاپک کے بعد ہم نے ایک لاسٹ ٹاپک دیکھا تھا یہاں ابھی جو ہم نے جو ٹاپک ختم کیا ہے وہ تھا آپ کا کلینڈر دیٹ میلز کلینڈر کو ہندی بولا جاتا ہے کلینڈر بھی بولا جاتا ہے تو پانچ ٹاپک ہم اولیڈی یہاں کتم کر چکے ہیں جس کی ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل کا جو اسکولر سٹیڈی سینٹر کا یوٹیوب چینل ہے اس میں جی ڈی کی پلیلیسٹ کے نام سے آپ کو مل جائے گے آپ وہاں سے زیادہ پس کو دیکھ سکتے ہیں اور چلیے آج ہم بڑھتے ہیں آج کے ڈیٹا پر جو ہے ہمارا کس کا بلیڈر ریلیشن کا اور بلیڈر ریلیشن میں کیسے کیسے ہمیں پڑھنا ہے کیا کیا پڑھنا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے بیسک کنسپٹ ہوتے ہیں کس طریقے سے کوشن کو کرنا ہوتا ہے کیا وہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے جس سے ہم فیملی کے لیے بنا سکتے ہیں کیسے ہم مل اور فیمل کو ڈیفرن طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ان سبی کی ہم بات کریں گے آج کے چپٹر میں اور دیکھیں گے اس کے ریلیٹیٹ کوش کوشن چلیے بڑھتے ہیں بلیڈر ریلیشن میں اور چلیے اچھی طریقے سے تیاری کریے اور امید کروں گا کہ بلیڈر ریلیشن اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا کوئی بھی کوشن غلط نہ چلیے شٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بلیڈر ریلیشن کو دیکھیں دوستو اگر ہم بلیڈر ریلیشن ٹOPیک کی بات کریں تو جو بلیڈر ریلیشن ٹOPیک جو ہوتا ہے اس میں جو آپ کا بلیڈر ریلیشن جس کو ہندی میں بولا جاتا ہے رکت سمبند سمبرو اب جو یہ ٹوپک ہے رکھ سمبل جس کو ہم انگلیز عمر بولتے ہیں بلائد более transparency انگلی gern سمبل جیسے ہمارا تین طریقے سے ایگزام میں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ پہلا پارٹ ملتا ہے جو ہوتا ہے بہتی فلسل مطلب جو کوششن جو ہوتے ہیں وہ کس کے انسوار ہوتے ہیں فلسل کے بیس اب جیسے مطلب ہندی میں اگر بات پہلیں کہ پہلی کے آدھارت یا پہلی کے انصار پہلی کے آدھارت اب جیسے پہلی کے جو آدھارت پریسن ہوتے ہیں وہ ہوتے کیسے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے کہ ہمیں ایک کوسن دیا گیا بلڈ ریلیشن کا کہ اے جو ہے وہ بی کا بھائی ہے بی بہن ہے سی کی ڈی سی کے پتا ہے ایف ڈی کے پتا ہے ایم ڈی کے بھائی ہے تو اس طریقے سے اگر ہمیں کوئی کنڈیسن گیون ہوتی ہیں تو اس کنڈیسن کے بیسز پر جو ہم فیملی پری بناتے ہیں اور اس میں جو کوسن دیا گیا جیسے کہ مان لیجئے کہ بتائیے ایم جو ہے وہ اے کا کیا لگا تو یہ جو کوسن ہے تو وہ کس کے انصار ہوتا ہے وہ پہلی کے انصار کوسن آتا ہے دوسرا دوسرا آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں ہم بیشڈ اپون پونٹنگ اس ساروں کے آدھارت یا پونٹنگ بیشڈ بول دیا جاتا ہے مطلق اس ساروں کے آدھارت اس ساروں یا انگت کرتے ہوئے کے آدھارت اب جیسے یہ جو کوسن ہے یہ کس طریقے کا ہوتا ہے تو اس ساروں کے آدھارت یا انگت کرتے ہوئے مطلق کسی کو پونٹ آؤٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک کوسن سنا ہو اور سب سے زیادہ بلیڈ ریلیشن کا ایسے سی پیٹرن چاہے وہ سی جی ایل ہو سی ایچ ایس ایل ہو ایمکی ایس ہو یا آپ کا سی تی او ہو یا کانسپیبل جی ڈی ہو جو سب سے زیادہ کوسن جو بنتا ہے وہ آپ کا کانسے بنتا ہے آپ کا پانٹنگ بیسٹ یا بیسٹ یا پانٹنگ فارم ابھی جیسے یہ ہوتا کیسے ہے جیسے کہ ایک فوٹو کی طرف اسارہ کرتے ہوئے ایک محلہ نے کہا اور پھر اس میں کچھ ایک کہانی بتاتی جاتی ہے جو ریلیشن ہے اس کا تو اس لیے جب کہانی بتائی جاتی ہے تو اسی کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہم سٹوری بیسٹ مطلق کہانی کے آدھارت کہانی کے آدھارت تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں مجھے پانٹنگ بیسٹ یا کہانی کے آدھارت مطلب سٹوری بیسٹ اور تیسرا پارٹ ہوتا ہے جس کو بولا جاتا ہے کیا کہ جو پارٹ ہوتا ہے آپ کا کس کے بیسٹ پر کوڈڈڈ فارم بیسٹ اپاون کوڈ یا کوڈڈ بیسٹ بلڈ ریلیشن اب جیسے یہ جو کوڈڈ بیٹ بلڈ ریلیشن ہوتا ہے اس کو نم کیا بولا جاتا ہے بھاسا کے سمبند سمبند کوڈڈ بیسٹ بلڈ پلس بی کا مطلب کیا ہے کہ اے بی کا کیا ہے بھائی سمجھنا ہے کنے تو اس کو ہم بولتے ہیں کیا کہ یہ پارٹ ہوتا ہے آپ کا کس کے بیسٹ پر جو آپ کا سامکتک بھاسا سے سمبند ہوتا ہے کوڈڈ بیسٹ بلڈ جو ریلیشن کلیر ہو گیا ہوگا دوستو چلے اب اس کو کھڑنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے دیکھیں اس کو کھڑنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو فیملی شریف میں ڈرو کرتے ہیں اور جب ہم فیملی شریف میں ڈرو کرتے ہیں تو وہاں ہماری چار کنڈیشن نکل کر آتی ہیں اب وہ کون کون سی ہماری چار کنڈیشن ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ہم بناتے ہیں تو چلیے اس پر جوڑا سا روشنی جاؤتے ہیں دیکھیں جیسے کہ اگر ہم بلڈ ریلیشن میں بات کریں تو بلڈ ریلیشن میں ہوتا کیا ہے پہلے آتا ہے جب ہم فیملی کری بناتے ہیں فیملی کری مطلب جس کو بولتے ہیں ونس برچ جب ہم ونس برچ بناتے ہیں کسی بھی گون پوشن کا تو فیملی کری بنانے کے لیے ہماری کیا کیا کنڈیشن یا کیا کیا رپائرمنٹ ہوتی ہے تو جب ہم کنڈیشن کو دیکھنے ہیں دوستو تو ہمیں کنڈیشن کس طریقے کی ملتی ہیں اور کس پرکار کی کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہیں تو دیکھیں فیملی کری بناتے سامنے ہمیں جو کنڈیشن ملتی ہیں وہ ملتی ہیں آپ کی پہلی کنڈیشن جیسے ون جنریشن جس کو ہندیم بولا جاتا ہے جنریشن کا مطلب پیڑی ایک پیڑی کا انتراب ایک پیڑی کا انتراب جس کو بولا جاتا ہے ون جنریشن گیپ اب ون جنریشن گیپ جو ہوتا ہے اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں دوستو تو دیکھیں ون جنریشن گیپ کو ہم ہمیشہ ایک کس سے رپریزنٹ کریں گے ایک ورٹیکل رائل سے رپریزنٹ کریں گے اب جیسے ون جنریشن گیپ کس کس میں آتا ہے جیسے ہم اور ہمارے پتا جی ہم اور ہماری ماتا جی ہم اور ہمارا بیٹا ہم ہماری بائیپ ہمارا بیٹا اور ہمارے بائیپ اور ہمارے بائیپ کے پتا جی جو ہوں گے تو ہمارے بائیپ کے جو پتا جی ہوں گے میں اور ہمارے بائیپ کے پتا جی ان کیا ہوگا ون جنریشن گیپ ہوگا ہم اور ہمارے چاچا ہم اور ہمارے ماما تاؤ اور کوپا موسا یہ جتنے بھی آئیں گے ان سم میں کیا ہوگا جو پہلے کی جرنیشن ہے اور بعد میں ہم اس کو رکھیں گے جو باب کی جرنیشن ہے مطلب نیچے کی طرف اب دوسرا آتا ہے جس کو بولتے ہیں 2 جرنیشن گیپ کیا بولتے ہیں 2 جرنیشن گیپ اب جیسے 2 جرنیشن گیپ آتا ہے مطلب جس کو ہندیم بولا جاتا ہے 2 پیڑی کا انترال 2 پیڑی کا انترال اب جیسے 2 پیڑی کا جو انترال ہوتا ہے اس کو ہم ہمیشہ ریپریجنٹ کرتے ہیں اس سے ایک کنیکشن لائن سے اور کنیکشن لائن میں جو سرکل ہے یہاں جو آپ کا ایک جرنیشن آتی ہے جو کنیکشن جو آئے گا جیسے ہم اور ہمارے دادا جی کے بیچ میں کتنے جرنیشن کا گیپ ہے 2 جرنیشن کا گیپ اور ہم اور ہمارے دادا جی کے بیچ میں دو جرنیشن کا گیپ ہے تو بیچ میں جو کنیکشن جو آئے گا وہ کس کی طرف سے آئے گا فادر کی طرف سے کیونکہ دادا جی ہمارے کون ہے ہمارے پاپا کے پاپا میرے پاپا کے جو پاپا ہے وہ میرے کون لگے دادا جی اور دادا جی کی جو جنرنیسن آئے گی وہ کہاں آئے گی ٹاپ پر اور میری جنرنیسن بٹم پر لیکن یہاں جو کنیکٹ کرے گا وہ کون کرے گا وین فادر مطلب فادر جو کنیکٹ کریں گے اور اگر نانا جی ہوئے تو نانا جی کو کون کنیکٹ کرے گا مطلب اگر مدل نہیں ہوں گی تو ہمارے نانا جی نہیں ہوں گے سمجھ میں آئے کہ نہیں آگے بڑھتے ہیں تیسرا آتا ہے جس کو بولتے ہیں ہم سیم جنرنیسن اور جیسے سیم جنرنیسن ہے تو سیم جنرنیسن مطلب سمان پیڑی سمان پیڑی اور جو سمان پیڑی ہے اس میں کوئی بھی گیپ نہیں ہوتا اس لیے ہم اس کو کس سے کرتے ہیں ایک ہوریزنٹل لین سے اور یہاں لیپ سائیڈ میں کسی کو بھی رکھو رائٹ سائیڈ میں کسی کو رکھو جیسے کہ ہم ہمارے بھائی ہماری بائی اس کے بعد ہماری بہن ہمارے جتنے بھی کجن ہیں بردر اینڈ سشٹر یہ سب ہمارے مطلب ممیرے تطیرے مسیرے پپیرے یہ جتنے بھی بھائی ہیں چچرے بھائی جتنے بھی ہیں یہ سب ہی کس میں آئیں گے آپ کے سیم جنرنیسن میں آئیں گے اور اس میں کوئی گیپ نہیں ہوتا اور یہاں ایج کی بات نہیں ہوتی کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوتا کہ وہ میرا بھائی ہے وہ میری بہن ہے وہ میرا کجن بردر ہے وہ میری کجن سسٹر ہے سمجھ میں آئے کہ نہیں چلے بڑھتے ہیں آگے اب ایک لاسٹ پائٹ آتا ہے جس کو بولتے ہیں کہ اگر ریلیشن کس کا ہے جیسے اگر کنڈیشن کس کی دی گئی اس وینڈ وائب کنڈیشن that means اگر پت اور پتنی پت اور پتنی کی چرت اگر دی گئی ہے ٹھیک تو اس کو ہم ہمیں سا کس سے لگاتے ہیں اس کو لگاتے ہیں ہم پہلے ایک منٹ پت اور پتنی ٹھیک ہے کہ اگر کنڈیشن ہمیں دے رکھی ہے تو اس کو ہم کس سے لگائیں گے اس کو لگائیں گے ہم پہلے لینڈ سے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کنڈیشن دی گئی a is the wife of b a b کی پتنی ہیں اب a b کی پتنی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ a کیا ہے wife ہے لیکن b کیا ہے اس کے husband لیکن اگر کنڈیشن دی گئی کہ a is the brother of b a b کا بھائی ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ a تو b کا بھائی ہے لیکن b a کا کون ہے یہ ہمیں پتا نہیں ہے وہ اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے اور اس کی بہن بھی ہو سکتی اس کا جنڈر ہم جسائیڈ نہیں کر سکتے اب جیسے ہی بات آئی جنڈر کی تو جنڈر تو دیکھیں جنڈر کیا ہوتا ہے کہ جنڈر میں جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو ہم دو طریقے کی جنڈر کی بات کرتے ہیں ایک ہوتا ہے میل اور دوسرا فی میل میل that means پروس فی میل محلہ اب یہ جنڈر اگر آئے گا تو میل کے لیے ہم یہاں ریپریزنٹ کریں گے پلس سین کو اور فی میل کے لیے کیا سین کو ریپریزنٹ کریں گے مینس سین کو ٹھیک تو میل کے لیے پلس اور فی میل کے لیے مینس اور یہاں جو ہمارا تھرڈ جنڈر ہوتا ہے جو آج پر ہمارے سواز کا حصہ ہے جس کو بولتے ہیں ہم ٹرانسزینڈر ہم اس کو یہاں کام کر کے نہیں چلتے کلیر دوستو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں کسی کوشن کو کیسے کرنا ہے تو چلیے اس کو جنرہ نوٹ کریے اور نوٹ کرنے کے بعد میں بڑھتا ہوں کوشن پر نوٹ کریے نوٹ ہو گیا ہوگا چلو بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلے کوشن کو کوشن کیا کہہ رہا ہے کہ x and y are brother r is the father of y s is the brother of t and maternal uncle of x what is the what is t to r مطلب t کا r سے کیا سمجھ ہندی میں اگر بات کریں کہ x اور r بھائی بھائی ہیں دیکھ اس کے بعد r y کا پتا ہے s t کا بھائی ہے اور x کا ماما ہے کون s تو t r سے کس پرکار سمجھ مان دیتا ہے آپسن ہے آپ کے mother wife current brother چلے اگر ہم اس کوشن کو کرتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے بناتے ہیں ہم family کے لیے بنانے کا طریقہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس جنرلیسن کی بات ہوتی ہے ہم چار طریقے کے ریلیسن پر ہم بات کرتے ہیں چلے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں سب سے پہلے کنڈیسن کو اٹھاؤ یہ اس کے بیش جائے یہ ہے بیر یپن پجا x اور y بھائی بھائی ہیں x اور y کیا ہے بھائی ہیں تو اگر بھائی ہیں تو جیسے کہ میں آپ کا بھائی ہوں یا آپ میرے بھائی ہیں تو سیم جنرلیسن آئے گا اور سیم جنرلیسن کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں ایک ہوریجنٹل لائن اور ہوریجنٹل ہم نے لائن لگائی اور x اور y دونوں کے دونوں کیا ہیں آپس میں بھائی ہیں تو x کا جنڈر کیا ہو گیا میل اور y کا بھی جنڈر کیا ہو گیا میل ٹھیک اب اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے کہ r y کا پتا ہے ڈر کس کا پتا ہے y کا اب دیکھو دوستو r y کا پتا ہے مطلب r is the father of y اب r is the father of y تو مطلب ان دونوں کے بیچ میں کتنی جنرلیسن گیپ ہو گئی ایک جنرلیسن کیسے میں کہوں کہ سامنے بیٹھے ہوئے جو بیکٹی ہیں وہ میرے پتا ہیں تو ان کی جنرلیسن مجھ سے پہلے آئی ہے اور میں جنرلیسن اس کے بعد آئی ہے تو یہاں کیا ہوگیا ایک جنرلیسن گیپ اور ون جنرلیسن گیپ کے لیے ہم کیا لگاتے یہ ایک ورٹیکل لینڈ اور ورٹیکل لینڈ جو ہم لگاتے ہیں اس میں جیسے کہ r y کے پتا ہے تو یہاں کون پتا ہے r تو ہم r کو رکھیں گے اوپر اور کس کے پتا ہے y تو y ان کا کیا ہوگیا بیٹا کیونکہ جنرلیسن جنرلیسن آگے کہہ رہا ہے کہ s t کا بھائی ہے اور x کیا ماما ہے ثق تو s ó s جو ہے وہ t کا بھائی ہے vb t کا بھائی ہے کون چلیں میں تی کا بھائی ہے وہ کون ہے s رب اب بھائی ہے تو میل اب اس کے بعد a تو ó t کا بھائی ہے اور ایکس کا کیا ہے ماما اب ماما کون ہوتے ہیں تو جنرل سے ہمارے جو ریلیشن ہمارے گھر میں ہوتے ہیں کہ جنرل کو یہ ہمارے ماما ہے تو وہ کون ہوں گے ہماری ممی کے بھائی اب دیکھئے ایکس کے پتا کون ہے آر ٹھیک اور ایکس کے پتا آرہے ہیں ایس تی کا بھائی ہے جو ایکس کا ماما ہے مطلب اس میں بن جنرلیشن کے اپ ہے تو اس لیے تی کیا ہوگی فیمیل اور اس کی سادھی قصے ہوئی ہے آر سے تو تی اور آر کیا ہوگیا ہسپنڈ وائپ اور ہسپنڈ وائپ کی کنڈیشن کو ہم کس سے ریپریزینٹ کرتے ہیں ایک پہلا لائنس ہے اب اس کے بعد آگے دیکھئے کہہ رہا ہے کہ ٹ کا آر سے کیا سمبند ہے ہاو اس ٹ ریلیٹڈ ٹو آر تو ہمارا آنسر کیا نکل کے آگیا کہ ٹ آر کا کون ہے آنسر ہمارا کیا نکل کے آگیا کہ ٹی دا وائپ آر اور یہی سے ہمارا آنسر نکل کے آگیا اور کوششن ہمارا کیا ہوگیا سالٹ بتائیے سمجھ میں آیا یا نہیں بہت آسان کوششن ہوتے ہیں ایک بار اگر پیملی کیلئے آپ بنا لیں اور تو اس کے بعد آپ کا کوئی بھی کوششن ہے یہاں ٹاپ نہیں ہوگا کہ لئے دوستو سمجھ میں آگیا ہوگا میں بڑھتا ہوں اگلے کوششن پر اس کو نوٹ کریے آپ چل بڑھتے ہیں نیکس پرسن کیا کہہ رہا ہے دیکھیں A is B's sister A B کی بہن ہے ٹھیک ہے C is the brother C is the B's mother C B کی ماں ہے D is the C's father D C کے پتا ہے E is the D's mother E D کی مدر ہے مطلب ماں ہے ٹھیک then how is A related to D دیکھیں A is B's sister تو یہن دونوں میں کیا ہوگیا same generation کیا ہوگیا same generation سمان پیوری same generation ٹھیک اس کے بعد C is B's mother کیا ہوگیا one generation gap one generation gap اس کے بعد D is C's father again کیا ہوگیا one generation gap one generation gap ٹھیک اس کے بعد E is D's mother again کیا ہوگیا one generation gap ٹھیک ٹھیک ہے چلو بناتے ہیں question کو مطلب ایک پیڑی کا انتار اب دیکھو ہمارے پاس question کا data بھی ہمیں پتا ہے کیسے کرنا ہے ہمارے پاس یہ بھی پتا ہے کہ کتنے generation gap تو ہم فیملی کے لیے آسانی سے بڑا سکتے ہیں کہہ رہا ہے A is B's sister A جو ہے وہ B کی کیا ہے بہن ہے اب A جو ہے وہ B کی بہن ہے تو کیا ہوگا A بہن ہے تو فیمیل ہے کس کی بہن ہے B کی اور کیا ہے same generation تو ہم کیا لگا دیں گے ایک horizontal line مطلب چھتیز ریکھا اور وہ کس کی بہن ہے B کی اب B A کا کون ہے ہمیں پتا نہیں ہے اب پتا نہیں ہے تو اور فیمیل بھی آگے کیا کہہ رہا ہے C B کی ماتا ہے C کس کی ماتا ہے B کی C is B's mother 1 generation gap کس کی لگاتے ہیں ہم vertical line اب دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے B is the mother of C تو بھی vertical line ہوتا تو وہاں C کس کے ساتھ نیچے کی سائیڈ میں اب C کہاں ہے اوپر کی سائیڈ میں اور کس کی ماتا ہے B کے سمجھ میں آگیا لیکن ابھی بھی B کون ہے یہ ہمیں پتا نہیں ہے آگے کیا کہہ رہا ہے D C کے پتا ہے یا C کا پتا ہے D is C's father اگر کیا ہو گیا دونوں 1 generation gap اور یہاں کون آگیا D اور وہ کیا ہے اس کے پتا ہے آگے کیا کہہ رہا ہے کہ D E D کی ماتا ہے E D کی کی کیا ہے ماتا اگر 1 generation gap E کیا ہو گئی mother of B سمجھ میں آگیا E D کی کی کیا ہے ماتا تو آگے کہہ رہا ہے تو A D سے کس پرکار سمجھ دیتا ہے How is A related to D مطلب A جو ہے وہ D کا کیا لگا تو دیکھئے D کی جو بیٹی ہے ٹھیک اس کی جو بیٹی ہے مطلب D کی بیٹی کی بیٹی اب ہماری جو بیٹی ہوگی اس کی جو بیٹی ہوگی وہ ہماری کیا لگی دہویتی جس کو ہم دیو تی بولتے ہیں یا جس کو ہم کیا بول دیتے ہیں انگلیس میں گرانڈ ڈاٹر کیا بول دیتے ہیں گرانڈ ڈاٹر تو آنسر کیا ہو جائے گا ہمارا کہ گرانڈ مدن نہیں ہوگا گرانڈ فادر نہیں ہوگا کیا ڈاٹر نہیں ہوگا کیا ہوگا گرانڈ ڈاٹر اور یہی ہمارا کیا ہے آنسر آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ D کی بیٹی کی بیٹی اس کی کیا لگی گرانڈ ڈاٹر جس کو ہندی بولیں گے نا تن یا دہوتی کلیے رہے دوستو چلو کہیں کہیں دھوتی بھی بولا جاتا ہے دھو ہتی دھوتی نہیں دھو ہتی یہ بھی بولا جاتا ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلے ایک پیس کیا کہہ رہا ہے اگلا کوشن اگلا کوشن کہہ رہا ہے کہ مطلب اے جو ہے وہ بی اور سی کے کیا ہیں پتا ہے اب دیکھئے ہمارے دو بیٹی ہیں ایک ہے بی مان لیجیے میں اور ایک ہے سی مان لیجیے آپ ٹھیک اور بی اور سی کیا ہیں اگر ہم ایک ہی جنرنیسن کے تو کیا ہوگا سیم جنرنیسن اور ان دونوں کی پتا کون ہیں اے کون ہے پتا ان کے اے تو بن جنرنیسن گئے اور پتا ہے تو کیا ہوگیا میں لیکن بی اور سی کا جنرنیسن ہمیں پتا نہیں آگے کیا کہہ رہا ہے کہ بی اے کا بیٹا ہے بی کون ہے بیٹا ہے کس کا اے کا تو کیا ہوگیا پلس ہے ٹھیک آگے کیا کہہ رہا ہے لیکن سی اے کا بیٹا نہیں تو سی اگر اے کا بیٹا نہیں ہوگا تو کیا ہوگی بیٹی ٹھیک اگر ہم اپنے پاپا کے بیٹے نہیں ہوگی تو کیا ہوگی بیٹی ٹھیک تو سمجھ میں آگیا تو کیا ہوگی بیٹی تو پوشن کہہ رہا ہے کہ سی کا اے سے کیا سمبند ہے تو سی اے کون لگا اب سی اے کون لگا تو دیکھ یہ نا تو آنسر کیا ہوگا گرانٹ سن ٹھیک نہ ہی آنسر کیا ہوگا آنسر سن آنسر کیا ہوگیا کیا سی 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 بڑھتے ہیں اور دیکھتے آگے کوشن کیا رہا ہے جان دیچے اے اے سی اے سن اے اے بی کا پتا ہے سی بی کی پتری ہے بی بی کا بھائی ہے اے اے کا پتر ہے اور سی اور اے کے بی میں کیا سمجھ چلی کوشن کو بناتے ہے پہلے فیملی کیا کر رہا ہے اے اے پتا ہے تو مطلب کیا ہوگیا اے پتا ہے اے پتا ہے کس کے پتا ہے بی کے پتا ہے تو کیا ہوگیا پلس سن اب بی کا جنڈر کیا ہے آگے کیا کہہ رہا ہے سی اس دا ڈا ٹر آب بی سی بی کی ڈا ٹر ہے کی ڈا ٹر ہے کیونکہ ہم اور ہمارے بیٹا یا بیٹی بن جنڈی سن گی ہم اور ہمارے پتازی یا مدر بن جنڈی سن گی آگے بڑھ آگے کیا کہہ رہا ہے کہ ڈی بی کا بھائی ہے بی کا تو سیم جنڈی سن ہوریزن کا لین آگے کیا کہ رہا ہے کہ ای اے کا پتر ہے تو اے اے کا کون ہے بی کا ہے اے اے تن آف اے تو اس کا کیا ہوگا بھائی تو خوشن کیا کہہ رہا ہے کہ بتائیے سی اور اے میں کیا سمبند ہے مطلب سی اور اے آپس میں کون ہیں تو دیکھئے اس کا کیا جنڈر ڈیسائیڈ ہے نہیں جنڈر ڈیسائیڈ نہیں ہے تو اگر چاہے اگر یہ میل ہو چاہیے یہ ہوگا انکل اور نیز اور انکل اور نیز کا option کون سا ہوگیا option c what it ڈوستو چلی بڑھیا question ہے پیارا question ہے note کل دیجئے اس کو بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے next question کو دیکھیں اگلا question کیا کہہ رہا ہے if p is the husband of u and r is the mother of s and q what is r to p r is the mother of s and q what is r to p مطلب کیا کہہ رہا ہے یا پی پتی ہے کیوں کا چلی کنڈیشن بناتے ہیں کہ پی husband ہے کیوں کا پتی ہے کیوں کا تو کیوں 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 ہوگی اس کی پت نہیں آگی کیا کہہ پتا ہے s or q کی r ماتا ہے کس s or q کی تو s or q کی کون ہے ماتا ہے کون r ٹھیک ہے ونجرنیشن gap ہوگیا اب s ابھی کون ہے پتا نہیں ہے آگے کیا کہہ رہا ہے تو r سے p کا سمبند ہے ٹھیک تو r سے p کا سمبند ہے تو r سے p پت نہیں مطلع ہماری بائی ہماری بائی 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 ساسوما اور جو ساسوما ہوتی ہیں اس کو ہم کیا بول دیتے ہیں مدر لیکن کس طور پر in لوج ٹھیک مطلع مدر in لوج اور مدر in لوج option کون سا ہو گیا d got it سمجھ میں آگیا ہوگا اچھی طریقے سے چلے بڑھتے ہیں آگے اب اگر یہاں question how is related to p to answer ہوتا یا to salah یا salih جس کو ہم بولتے ہی انگلیس نے کیا آئیدر brother in law اور sister in law کے لئے رہے دوستو چلو بڑھتے آگے next question دیکھیں آگے question کہہ رہا ہے کہ p and q are brothers مطلب p اور q کیا ہیں بھائی ہیں تو دونوں کے دونوں کیا ہیں بھائی ہیں آگے کیا کہہ رہا ہے r اور s کیا ہیں پہنے ہیں تو r اور s کیا ہیں بہنے ہیں لیکن ابھی ان سے کسے کنک کیا ابھی پتہ نہیں تو رکھیں گے نہیں r and s sisters p son is s brother مطلب p کا جو پتر ہے وہ s کیا ہے بھائی ہے مطلب p کا جو پتر ہے ٹھیک وہ کیا ہے s کا بھائی ہے اب اس کا جو son ہے لیکن ابھی کون ہے پتہ نہیں ہے ٹھیک وہ کیا s بھائی ہے اور آگے کیا سنتانے ہیں سنتان کتنی ہیں ابھی تک تین جس میں ایک کیا ہے میل اور باقی دونوں کیا ہیں فیمیل اب آگے کیا کہہ رہا ہے کیوں تتھا r میں کیا رسطہ ہے مطلب how is q related to r اب دیکھئے یہ کون ہے r کے پتہ اور پتہ کا بھائی کیا ہوتا چا ہمارے پتہ وہ ہمارے کون ہوگا یا تو چا 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 اور ہمارے تاؤ ہمارے چا چا بھائی چا بھائی ہوا چا بھائی بھائی ہم لگتے انگلز میں اوپسن اور انگلز آپ کا انکل جس کو ہندی میں بھول دیا لکھ بھی دیا جا جا ہے کیا کہ انکل کلیر ہے دوستو آنسر کیا گیا انکل کلیر سمجھ میں آگیا ہوگا چلیے بڑھتے ہیں آگے نیکس پرس مجھے کیا کہا رہا ہے اگلا کوشن کے اے بی آر سشٹر اے اور بی کیا ہے بہنے ہیں تو اے اور بی دونوں کی دونوں کیا ہے بہنے ہیں سیم جاندے سن گیپ اور بہنے ہیں تو کیا ہو گیا مینس آگی کیا کہہ رہا ہے ڈیز مدر is a ڈی کی جو ماں ہے وہ کون ہے اے اگر ڈی کی ماں ہے تو ابھی تک ڈی کا جنگر ہمیں ڈیسائیڈ نہیں ہے وہ اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے وہ اس کی کیا ہو سکتی ہے بیٹی بھی ہو سکتی ہے آگے کیا کہہ رہا ہے آگے کہہ رہا ہے ڈی سی کھا ڈی سے کیا سممند ہے مطلب اے ایک پتری سی ہے جو اے پتری سی ہے جو اے پتری سی ہے جو اے پتری سی ہے اور جس کی سادی کیسے ہوئی ہے اے پتری سی ہے تو اے پتری سی ہے جو اے پتری سی ہے تو سی کا ڈی سے کیا سممند ہے مطلب اے جیس دا ہسمن ڈ آف اے جیس دا ہسمن ڈ آف اے تو کیا کہہ رہا ہے تو how is c related to d تو c ڈی سے کس پرکار سممند ہے اب یہ دیکھو دونوں بہنیں ہیں ٹھیک تو c جو ہے وہ ڈی سے کس پرکار سممند دیتا ہے تو دیکھئے یہ دونوں بہنیں ہیں تو یہ اس کی کیا ہوگئی ممی کی بہن ممی کی بہن کون ہوتی ہے موسی جس کو ہم کیا بولتے ہیں میٹرنل آن ٹھیک مطلب ممی کی طرف سے رشتہ تو یہ اس کی کون ہوگی موسی اور ہماری موسی کی بیٹی اگر یہ ہم میل کانڈیڈیٹ ہوئے کہ ہماری بہن ہوئی فی میل کانڈیڈ ہے تو ہماری جو موسی کی بیٹی ہماری کیا لگے گی کجن سسٹر کیا لگے گی کجن سسٹر اور اس لئے آنسر کیا ہو جائے گا کہ how is c related to d آنسر کیا ہو گیا آپ کا کجن اب وہ کجن دے رکھا ہے یہاں جیسے c کجن اب یہ کیا ہوگی کجن سسٹر لیکن کجن جو ہے وہ کجن بردر اگر بردر بھی آتا نہیں آیا ٹھیک تو بھی ہمارا آپشن کیا ہو جاتا کجن کیونکہ کجن جو ہے وہ دونوں کو ریپریزینٹ کرتا ہے وہ میل کو بھی ریپریزینٹ کرتا ہے اور وہ فی میل کو بھی ریپریزینٹ کرتا ہے جیسے چائلڈ کے آپ کے دو جنڈر ہوتے ہیں کہ چائلڈ میل اور چائلڈ فی میل ٹھیک مطلب فی میل چائلڈ اور میل چائلڈ اور اسی طریقے سے کجن بردر بھی ہوتا ہے اور کجن سسٹر بھی ہوتا ہے چلے بڑھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں نیکس کو کیا ہے کچھن؟ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں اب یہ آگے آپ کے کونسے پونٹنگ بیسٹ پونٹنگ بیسٹ مطلب جس کو بولتے ہیں ہم اینڈیکیٹنگ فارم میں کوئسن کیا کہہ جاتا ہے تو یہاں اینڈیکیٹنگ فارم میں جب بھی ہم کوئسن کرتے ہیں تو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے مائی سٹارٹ ہوتا ہے اب دیکھیں کوئسن کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے انٹوڈیوزنگ او مین اب مین سیڈ مطلب ایک عورت کی طرف ایک پروس نے ایک محلہ کا پرچے دیتے کرا اس سے، جب میں محلہ کا پروس کرید کر رہا ہے جب میں بلیان گیا نگون ٹھیکo مدر is the only daughter of my mother-in-law مطلب اس کی ماں اس کی جو ماں ہے مطلب مدر ہے ٹھیک فیمیر اس کی جو مدر ہے اس کی اس وومن کی اس کی جو مدر ہے وہ میری مدر-in-law کی اکلوتی کیا ہے بیٹی ہے ٹھیک تو میری جو مدر-in-law کی جو یہ مین ہے اس کی مدر-in-law کی اکلوتی مطلب only daughter کیا ہے اب دیکھو only کا مطلب جا ہوتا ہے جس کو ہندیم بولتے ہیں اس بلیٹ ریلیسٹن کی باس آنے اکلوتا ٹھیک کیا بولتے ہیں اکلوتا اب جیسے only جو case ہے وہ کیا ہے کہ اکلوتا اب اکلوتا میں کیا ہو گیا کہ جیسے کہ یہاں سے بولا گیا کہ only daughter only daughter کہ مان لیجیے کہ اے جو ہے وہ بی کی only daughter مطلب اکلوتی پتری ہے تو اے کی اگر مان لیجیے اے کی جو بی ہے وہ اکلوتی پتری ہے تو بی جو ہے اس کی اکلوتی بیٹی ہوگی ہے اب اس کی کوئی بھی ادر بیٹی نہیں ہو سکتی لیکن بیٹا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتی بیٹی نہیں ہو سکتی اب بیٹی نہیں ہو سکتی تو اس آدمی کی ساتھی اس پروار میں ہوئی ہے تو that means یہ کیا ہوگا یہ اس کی بائپ ہوگی ٹھیک اب اس کی یہ بائپ ہوگی تو اس مین کی یہ کیا ہوگی یہ بائپ تو آگے کیا کہہ رہا ہے تو اس پرس کا اس محلہ سے کیا سممند ہے تو یہ وہ مین اس آدمی کی کیا لگی مطلب یہ جو محلہ ہے اس آدمی کی کیا لگی تو وہ اس کی کیا لگے گی اس پروس کا اس محلہ سارے کہ یہ جو پروس ہے اس ومن سے کس پرگاہ تربان دیتا ہے تو پروس کا پوچھا گیا ہے تو اگر محلہ کا پوچھتا تو آنسر کیا ہو جاتا ہے لیکن اس کے یہ کون ہوں گے پتا آنسر کیا ہو جائے گا سمجھنے آگیا ہوگا کیسے ہم پونٹنگ ویس کے کوششن کو کرتے ہیں کرنے کا طریقہ وہی ہے وہاں ہمیں ریلیشن بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے یہاں ہمیں ریلیشن دیا جاتا ہے چلے بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں نیکس کوششن کو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اس ویلے کیس کو اور دونوں کو نوٹ کر لیجئے چلے بڑھتے ہیں نیکس کوششن پر دیکھیں اگلا پوچھن کیا کہہ رہا ہے کہ پونٹنگ to a woman in a photograph اب یہ فوٹوگراؤپ کی باپ ترہا گئی کہ ایک فوٹوگراؤ ہے اس فوٹوگراؤپ میں وہ فوٹوگراؤپ کس کا ہے ایک محلہ کہ پوائنٹنٹو ایک فوٹوگراؤپ رام سیڈ کس نے کہا رام نے کس نے کہا رام نے اب کیا کہہ رہا ہے نا کہ ایک فوٹو میں ایک محلہ کی حصالہ کرتے ہوئے رام نے کہا کہ وہم میرے دادا کے ایک مات پتر کی لڑکی کی لڑکی ہے کیا کہہ رہا ہے کہ سی اس دا ڈاٹر اوف دا ڈاٹر اوف دا اولی سن آف مائی گرانڈ فادر مطلب رام کے جو دادا ہے اب دادا کون ہوں گے یہ مطلب اس کے فادر کے فادر رام کے جو دادا ہے مطلب اس کے پتا کی جو پتا ہے ٹھیک تو رام کے جو دادا ہیں اس کے فادر کے فادر اس کے کیا کہہ رہا ہے کہ رام سائٹ سی is the daughter of the only daughter of the only son of my grand father یہاں سے شرٹ کریں میرے دادا جی کہ اکلوتے بیٹے اس کے رام کے کون ہوگے پتا اس کی کیا ہے کہ وہ میرے دادا کے ایک ماہ پتر کی لڑکی کی لڑکی ہے تو اس کے فادر کہ جو ڈاٹر ہوگی مطلب جو پتری ہوگی اس کی وہ کیا ہے فوٹوگراپ میں وہ اس کی کیا ہے ڈاٹر ہے سمجھ میں آگیا کہ وہ اس کی کیا ہے ڈاٹر ہے تو رام کے دادا جی کے ایک ماہ پتر کے بیٹی کی یہ کیا ہے بیٹی تو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ محلہ رام سے کس پرکار سمبندت ہے تو وہ محلہ رام کی کون لگی تو وہ رام کی کیا لگی بھتی جی that means knees حالانکہ یہ بھتی جی نہیں ہے کیا لگے گی بھانجی لگے گی کیا لگے گی بھانجی اور بھتی جی ہو یا بھانجی ہو دونوں کے لیے جو آتا ہے اپسن وہ کیا آتا ہے انگلیس میں knees آتا ہے اس لیے blood relation میں انگلیس والے اپسن سب سے زیادہ چلتے ہیں تو آنسر کیا ہوگا یہاں سے knees سمجھ میں آگیا چلے بڑھتے ہیں اگلے پریشن پر اچھا کوشن ہے نوٹ کر لیجئے میں چلتا ہوں اگلے پریشن پر چلے دوستو دیکھتے ہیں لاسٹ کوشن کو کیا کہہ رہا ہے کوشن ارون سیڈ کس نے کہا ارون نے کیا کہہ رہا ہے ارون اس گھر لوگوں نے کہ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ Grandson this girl is the wife of مطلب اس کی کیا ہی یہ wife ہے ٹھیک ہے اب اس نہیں پڑھ لو عرون کہتا ہے کہ یہ لڑکی میری ماتا کے پوتر مطلب Grandson کی کیا ہے پتنی ہے تو عرون لڑکی کا کون ہے تو عرون جو ہے وہ لڑکی کا کون ہوگا تو عرون جو ہے وہ لڑکی کا کون ہوگا تو آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا Grandfather کیا جائے گا آپ کا Grandfather sorry 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 not a grandfather father in law father in law مطلب اس کے کیا ہوں گے سسوس ٹھیک کیا ہوں گے سسوس تو father ہوں گے نہیں husband ہوں گے نہیں grandfather ہوں گے نہیں option کیا ہو جائے گا father in law کلے رہے دوستو سمجھ میں آگیا ہوگا چلو بڑھتے ہیں آگے تو دوستو یہ تھا ہمارا بلڈڈ لیٹسن کا پہلا اور لٹل بٹ دوسرا پارٹ جس میں پہلے میں ہم نے دیکھا based upon فجل کے کوششنوں کو اور دوسرے میں ہم نے دیکھا کہ جو کچھ کوششن ہمارے آئے کس کے بیسز پر آئے وہ آئے آپ کے اینڈیکیٹنگ فورم پر کچھ اور کوششن اس کے میں لے کے آنگا سیکنڈ ویڈیو میں اور جس میں ہم باق کریں گے اینڈیکیٹنگ فورم پلس آپ کا جو بچا ہوا ڈیٹا ہے جس کو بولتے ہیں کوڈڈڈ والے سیکشن پر اگر ایک ویڈیو میں کبر ہوگا تو ایک میں کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر نہیں ہوگا تو ہم اس کے لئے ایک ویڈیو اور پھر بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ جو کچھن جتنے بھی میں نے آپ کو کرائیں یہ پریویس یئر میں آئے ہوئے کچھن ہیں ٹھیک تو ان کی پریکٹس اچھے سے آپ لوگ کر لیں اور اپنی تیاری کو اچھے سے کرتے رہیں چلیے آپ بنے رہیے سکولر سٹیڈی سینٹر پر ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں بلج ریلیشن کی اور دیکھیں گے کہ اس کے جو پسن ہے وہ کس طریقے سے اور ان کو کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ بنے رہیے سکولر سٹیڈی سینٹر پر میں یوگسکوان آپ سے بدا رہتا ہوں تھینکیو جہن